اسلام علیکم دوستو دینی اسلام ٹاک چینل میں سب کو کشامدید کہتے ہیں دوستو آج ہم ڈاکٹر زاکر نائک کے ایک اور ویڈیو پر یہ کریں گے جس کا ٹائٹل ہے کہ ایک ہندو لڑکے نے کچھ ایسا سوال پوچھا ہے کہ ہمیشہ ہندو اور مسلم مذہب کی لڑائی کیوں ہوتی ہے مطلب ہندو حیسائی کی یا مسلم حیسائی کی کیوں نہیں تو ٹائٹل سے ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا question پوچھا ہے ایک ہندو لڑکے نے تو ڈاکٹر زاکر نائک نے ابھی اس کے زبردست جواب دیا ہوگا شاید جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک ہمیشہ جو بھی سوال اس سے پوچھا گیا ہے اس نے جواب دیا ہے اور جس نے سوال پوچھا ہے اس کو بالکل مطمئن کر کے چوڑا ہے تو ہندو بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے دیکھتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک اس کا کیسا جواب دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک اس کا کیسا جواب دیتے ہیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو رکھیں سوال پوچھنے کا موقع نہیں دیتے سوال ہوئے گا تو چٹ میں ارے کیوں بھائی اے غیر مسلمان نے مجھے غالی دی قرآن کے خلاف کہا ہم نے کوشش کی کہ اس کے غلط فیمی کو دور کرے غلط فیمی اور ایک دور کر دو ہاں انشاء ایک نہیں دو دور کروں گا 18 سال پہلے جب وار ہوا تھا ہندو مسلم یہ ایسا ہی کیوں ہے ہندو مسلم ہی وار کیوں ہوتا ہے ہندو ہیسائی یا سیکھ مسلم ایسا کیوں نہیں ہوتا آپ کا سوال تھا کہ ہندو مسلم ہی کیوں ہوتا ہے رائٹ ہندو کرشن کیوں نہیں ہوتا ہے مثال کے بارے میں جیسا ہندیا پاکستان میچ ہو کوئی سب دیکھتے ہیں ہندیا اوشری ہو کوئی نہیں دیکھتا ہے یہ فرق ہے اور لیکن پبلک ہس بھی رہی ہے میں دیکھا ہوں کیونکہ 36 عمر ہے میری میں دیکھ رہا ہوں ہندیا پاکستان کا میچ رہے گا تو ہندو مسلم دیکھتا ہے اور اگر ہندیا اوشریلی رہے گا تو آل دیکھتے ہیں مسلم کم دیکھتے ہیں یہ میں آنکھوں دیکھی چیز ہے اور چاہے تو پوچھ سکتے ہیں مجھے میں آپ 36 سے دیکھ رہے میں 45 سے دیکھ رہا ہوں میچ کو نہیں دیکھتا ہوں میچ نہیں دیکھتا ہوں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اور آپ بالکل صحیح کہتے ہیں ہندو مسلم کیوں لڑائے آپ اگر میری تقریر دیکھیں گے جس کا موضوع تھا اس تیرزم مسلم منوپولی کیا دیشتگردی مسلمان کی وراثت ہے اس میں میں یہ ثابت کیا ہوں کہ جو لوگ الزام لگاتے کہ مسلمان دیشتگردے بلکل غلط ہے چند لوگوں نے شاید غلط کام کیا ہوں گا یہ ثابت کیا ہوں کہ آپ ایک دو سو سال پہلے دیکھیں گے دیکھنے سال پہلے مسلمان تو ہارڈلی کوئی دیشتگرد حملہ کر چکے سب گھر مسلمان لیکن میں نے اس تقریر میں کہا ہوں کہ دیشتگردی جو ہے یہ منوپولی ہے میرے حساب سے پولٹیشن کی یہ دیشتگردی وراثت ہے پولٹیشن کی کیوں کیوں کہ پولٹیشن چاہتے ہیں ووٹ بینک ووٹ بینک چاہتے ہیں اگر مجھے ووٹ چھے تو کیا کروں میں ایک ایسا ماحول پیدا کروں کہ موٹ ڈیوائیڈ ہو آپ جانتے ہیں کتنے رائٹس ہوئے بامبے میں گجرات میں بابری مسجد کی میرے حساب سے یہ رائٹس کی ضرورتی نے میرے حساب سے مسلمان عام طور پہ اس دیش میں مسلمان اور ہندو الحمدللہ سمہ الحمدللہ امن کے ساتھ رہ سکتے رہتے تھے رہ سکتے لیکن یہ پولٹیشن لوگ وہ چاہتے ووٹ بینک اور ووٹ بینک کے لیے وہ کسی کو بھی بیش سکتے اپنے دھرم کو بھی اپنے خدا کو بھی یہ بات صحیح کوئی بھی پولٹیشن ہو کوئی بھی مذہب کا ہو سب کو بیچ سکتے تھوڑا ساکریفائس کریں گے پانچ فیصد سیڑ جا رہی ہے سب کو بیچیں گے سب کو اور آپ دیکھتے ہیں اس دیش ہندوستان میں سب سے زیادہ مذہب کے بنیاد پہ اگر دنگا پسات ہوتا ہے وہ ہندوستان ہے کیوں کیونکہ ہمیں سانٹھ سال پہلے بٹیش انگریز ہم پہ حکومت کرتے تھے کس طریقے سے انکہ ایک پولیسی تھی ڈیوائیڈ اینڈ رول ڈیوائیڈ اینڈ رول انگریز تو چلے گے اپنی پولیسی چھوڑ گئے پیچھے ہمارے ہندوستان پولٹیشن بھی وہ ہی پولیسی کو اکتیار کر رہے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول ڈیوائیڈ کرو ووڈ بینگ حاصل کرو اور رول کرو بابری مسجد ایشو ہی نہیں تھا کیا ایشو ہے ایشو تھا ہی نہیں بابری مسجد کے بارے میں پہلے چند لوگ جانتے ہیں ایشو بنایا ووڈ بینگ کو اور اس کا میں نے ڈیٹیل میں کیا ہوں تقریر کہ پولٹیشن لوگ بھڑکاتے ہیں عام پبلک کو عام پبلک امن چاہتی ہے وہ چاہتی ہے اس کو کیا ملے گا دنگا پسات کر کے لیکن ان لوگوں کو بھڑکاتے ہیں پولٹیشن لوگ پولیس چاہے تو اسے رک سکتی ہے وہ بھی چھوچتی ہے کہ اگر میں رکوں گا پولٹیشن مجھے ٹرانسفر کر لیں گا وہ بھی نہیں رکتی ہم اگر ان کے بھڑکائیں میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہندو مسلم دنگا فساد ہوئے گا ہی نہیں آپ مجھے بولے اتنے بڑے مجمع میں لاک سے زیادہ لوگ ہے کیا آپ کو ڈر لگ رہا ہے کیا ڈر ہے کون آپ کو مارے گا کچھ نہیں بلکل نہیں ماشاءاللہ اتنے لوگ اگر آپ قرآن کے خلاف بھی کہیں گے میرے خلاف بھی کہیں گے ایک بھی انسان آپ پہ انگلی نے اٹھائیں گا نہ ہم اٹھانے دیں گے نہ کون اٹھائیں گا نہ اٹھائیں گے نہ اٹھانے دیں گے یہ ہمارا مذہب ہے عام طور پر آپ دیکھیں یہ دھارمک لیکچرز جب ہوتے پوری کوئشن آنسر ہوتا ہے میں کئی لیکچر میں گا ہندو دھرم گروہ کے کرشن دھرم گروہ کے سوال پوچھنے کا موقع نہیں دیتے سوال ہوئے گا تو چھٹ میں ارے کیوں بھائی اگر آپ نے تقریر کیے تو مجھے حق ہے آپ کی بات سے سہمت ہونے کا یا آپ کی بات سے نہ ماننے کا انہیں ڈرے پبلک میں سوال ہوئے گا تو پول کھل جائے گا مجھے بھی پتہ ہے سوال جاؤں ہوئے گا تو میرا پول کھلے گا میرا پول اگدم صاف ہے اندینہ اندلہ الاسلام ہمارا پول صاف ہے کہ صرف یہ مذہب اللہ تعالیٰ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم صورہ تین آیت نمبر انیس اندینہ اندلہ الاسلام صرف مذہب جو اللہ تعالیٰ مانے گا وہ ہے خدا کے خواہش کے مطابق آپ چلو اور جتنے آپ سوال پوچھیں گے اتنا آپ کو یقین ہوں گا یہ دین الحق ہے اور ہمارے آئر ایر ایف میں بھی ہمارے اتنے مجمع میں میں تقریباً پندرہ سال سے زیادہ میں تقریب کر رہا ہوں ہندوستان میں گلف کنٹریز میں امریکہ میں کینیڈا میں یوکے میں سنگاپو میں ملیشہ میں ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں کبھی بھی ایک بار بھی ایک بار بھی کسی نے کسی مسلم نے ایک بھی غیر مسلم کا کالر بھی رے پکڑا کئی غیر مسلمان نے مجھے غالی دی قرآن کے خلاف کہا ہم نے کوشش کی کہ اس کے غلط فہمی کو دور کرے کئی لوگ آپ دیکھیں گا دبائی میں اتنا بڑھ کے سوال کیے میں سوال کا جواب دیتے گیا سوال کیے جواب دیا میں سوال کیے جواب اتنا بڑھ کے آخر میں اسلام قبول کیا دبائی شہر میں حالانکہ مسلمان ملک ہے کبھی بھی بڑے مجمع میں تیس ہزار کا مجمع تھا وہ دبائی یو ای کا سب سے بڑا مجمع تھا سب سے بڑا مجمع تھا تب ہی بھی پبلک میں کس نے شادہ نہیں دیا تو جو لوگ خلاف ہے ہم امن سے جواب دیتے وہ مانے نہ مانے اور یہ نیم کہتے کہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا ہم کوشش کریں گے حکمت کے ساتھ جواب دے تو یہ جو دنگے فساد ہو رہے پولیٹیشن کے وجہ سے ہم اگر اہد لے یہ پولیٹیشن جو بھڑکاتے ہیں ان کے بھڑکاوے میں نہ ہیں انشاءاللہ امن رہیں گا چاہے ہندو مسلمان کی بات مانے یا نہ مانے مسلمان ہندو کی بات مانے یا نہ مانے اسلام میں کبھی بھی زبردستی نہیں ہے قرآن میں صاف طور پر لکھا ہے سورہ آنام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو آٹھ میں کہ آپ ان لوگوں کو غالی مد دو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں نہیں تو جہالت میں وہ لوگ اللہ کو غالی دیں گے ہمیں دوسرے مذہب کے جو معبود ہے انہیں غالی دینے کا حق ہی نہیں ہے ہم صرف سمجھا سکتے ہیں تو میرے حساب سے یہ ٹیرریزن یہ دنگہ فساد کی اکثر اکثر مطلب 99 فیصد میرے مطابق ہائی پولیٹیشن چاہے امریکہ میں ہو چاہے یوکے میں ہو چاہے انڈیا میں ہو اگر ہم ان کے بھیکاوں میں نہیں آئیں گے ایسے پولیٹیشن پیدا ہوں گے آپ ایسا ایک ماحول پیدا کرو حق پہ تم ووٹ دیں گے نہیں تو نہیں دیں گے انشاءاللہ امن رہیں گا اور شانتی رہیں گی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا بڑھتاؤں کر سکتے ہیں حب دانسزو کوشت دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر زاکر نیک نے کیسا زبردست جواب دیا اس نے بتایا کہ ہندو مسلم کے جو پساد ہے یہ جو لوگوں میں اتنا جوش بڑا ہوا ہے یہ صرف اور صرف پولیٹیشن کا کمال ہے کیونکہ وہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے یہ دنگ پساد پیدا کرتے اور چھوٹے سے مسئلے کو اتنا بڑا ایشو بنا دیتے اور مسلم اور ہندو کو آپس میں لڑاتے ہیں کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کی سیٹ چلی جاتی ہے اور اس کے لیے وہ اپنے آپ کو بھی بیج سکتے ہیں اپنے ایمان کو بھی بیج سکتے ہیں تو اس ٹائم پہ وہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں ہمارے لوگ ہیں کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے الگ ہونے سے پہلے بھی یہ دونوں مسلم اور ہندو ایک ساتھ رہتے تھے اور اب بھی جب جدا ہوئے تو بھی ہندوستان میں ہندو اور مسلم ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن یہ جو دنگ پساد پیدا ہو جاتے ہیں یہ اکثر پولیٹیشن لوگ پیدا کرتے اور یہ حقیقت ہے یہ صرف ہندوستان میں نہیں یہ باگی کافی ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ سب پولیٹیشن کے کمالات ہوتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور سے زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ